نمسکر دوستان ویلکم تو سنبھاؤ ایجوکیسن دس ایجارین سکلا دوستان آج کی کلاس میں ہم جی کے کے امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کریں گے یہ سبھی کششن بیائیٹ پرویس پریچھاں میں پوچھے ہوئے کششن ہیں آپ لوگ کلاس کو دیان سے دیکھیں گا اسی پرکار کے کششن بیائیٹ پرویس پریچھاں میں پوچھے جاتے ہیں اینڈ کلاس کے امت میں بتائیے کہ آپ کی کتنے کششن رائیٹ نکلے جو کششن آئے اسے آپ لوگ کامپی میں نوٹ ڈاؤن کیجئے گا سب سے پہلے کلاس کو لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سر کر دیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکیں دوستان چلئے شروع کرتے آج کی ک کششن نمبر فشت کے لئے آنسے کریے گا کششن دوستوں چاہے مکتہ کہاں پائی جاتی ہے آپ کو بتانا یہ جو چاہے یہ مکتہ کہاں پائی جاتی ہے آپسن دیا گیا آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر ندیق کنارے آپسن نمبر بھی اپچاؤ میدانوں میں آپسن نمبر سی پہاڑی ڈھلانوں میں آپسن نمبر ڈی جن میں سے کوئی نہیں چلیے سبھی لوگ آنسے کریے گا آپ لوگ دھیان سے آپسن پڑھئے اس کے بعد یہ آنسے کریے ایک کششن اور یہاں پر ایک جان میں پوچھا جاتا ہے کہ بھارت میں سب سے ادھیک چاہے کا اتبادن کس راج میں ہوتا ہے تو یہ دوستوں اسم میں ہوتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا اسم میں بھارت میں سب سے ادھیک چاہے کا اتبادن ہوتا ہے اب بتائیے گا چاہے مکتہ کہاں پائی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پہاڑی ڈھلانوں میں یہ اس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستوں چاہے مکتہ پہاڑی ڈھلانوں میں پائی جاتی ہے آنگے بڑھتے ہیں رہیے گا کوٹا کس ندیک کنارے بسا ہے کوٹا دوستوں رازستان میں ہے بہت اچھے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا چمبل یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے کوٹا چمبل ندیک کنارے بسا ہے جس نے بھی کوششن نمبر دو کا آپسن نمبر ڈی دیا ہے ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ دوستوں آپ لوگ دیانسو کلاس کو دیکھئے کلاس کے انت میں اپنا اس کو اور ضرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 3 کیلئے آنسر کریے کوششن ہے ماتھرا کس ندیک کنارے بسا ہے سبھی لوگ کوششن نمبر 3 کیلئے آنسر کریے گا دوستوں ماتھرا پتا پھر دیس میں ہے اب آپ کو بتانا ہے کس ندیک کنارے بسا ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا یمنا یاس آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے ماتھرا یمنا ندیک کنارے بسا ہے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے دیکھو دوستوں اب آنسر کریے کوششن نمبر کیلئے آپ کو بتانا ہے تامیہ کا گلنان کتنے ڈگریز سیلسیس ہوتا ہے بتائیے گا کاؤپر کا گلنان کتنے ڈگریز سیلسیس ہوتا ہے کاؤپر ایک دھاتو ہے دوستوں منس نے سب سے پہلے کاؤپر دھاتو کا پریوک کیا تھا ایک کشن اور پوچھ لیتے ہیں کاؤپر کو کس سے ریپریجنٹ کیا جاتا ہے تو کاؤپر کو سی او سے ریپریجنٹ کیا جاتا ہے اور دوستوں کاؤپر کی پرمارو سنکھیا 29 ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا اب آپ کو بتانا ہے کاؤپر کا گلنان کتنے ڈگریز سیلسیس ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر بھی ہوگا 1085 ڈگریز سیلسیس جیسا آپس نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستوں کاؤپر کا گلنان ایک ہزار پچاسی ڈگریز سیلسیس پر ہوتا ہے اس لئے آپس نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کشن نمبر 5 کا آپس نمبر بھی دیا ہے ان کا رائٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 6 کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے کس سیر کو بس میں چمڑے کے سیر کے روپ میں جانا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے نملکھن میں سے کس سیر کو بس میں چمڑے کے سیر کے روپ میں جانا جاتا ہے آپس نمبر ایک کاؤپر آپس نمبر بھی کھول کھاتا آپس نمبر سی لکھنو یا آپس نمبر ٹیلو دھیانا اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر اے ہوگا کانپور یہ آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستان کانپور کو پس سمیتھ چمڑے کے سیر کے روپ میں جانے جاتا ہے اس لئے آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر ہم کانپور کی بات کریں یہاں سے کوششن پوچھے جاتے ہیں کہ اتر بھارت کا منچیشٹر کسے کہا جاتا ہے تو اتر بھارت کا منچیشٹر کانپور کو کہا جاتا ہے کانپور دوستان اتر پردیس میں ہے اور کانپور گنگا ندھی کنارے بسا ہوا ہے ایک کوششن اور ایک جام میں پوچھا جاتا ہے کہ گرین پارک کے سٹیڈیم کہاں پر ہے تو یہ بھی کانپور میں صدد ہے چلیئے کوششن نمبر سکس کا آفزہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے کانپور کو پس میں چمڑے کے سیر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے دوستان اس کے ساتھ ہی آگرہ اور چین نئی یہ بھی چمڑے کے ادھوک کے لئے پھر صدد ہیں چلیئے کوششن نمبر سکس کا آفزہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر 7 کے لئے آنسر کریے کوششن ہے نم لکھن میں ایسے کون سا سیر گنگا ندیک کنارے نہیں بسائے یہ چار آپسن دیئے گئے ہیں اس پرکار ہیں آپسن نمبر 1 پٹنا آپسن نمبر 2 حریدوار آپسن نمبر 3 کانپور یا آپسن نمبر 2 دیلی اب آپ کو بتانا ہے نم لکھن میں ایسے کون سا سیر گنگا ندیک کنارے نہیں بسائے سبھی لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا دیلی یہ آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے کیونکہ دوستان دیلی یہ یمنا ندیک کنارے بسا ہے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا باقی پٹنا حریدوار کانپور یہ تینوں سہر دوستوں گنگا ندیک کنارے بسے ہیں پٹنا بیار کی رات دانی ہے حریدوار اترہ کھنڈ کا سہر ہے اور کانپور اترہ پردیس میں ہے آنگے بڑھتے ہیں ایسے نمبر سیبن کے لئے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے چمگادر ان میں سے کس سے سمبندے تھے یہ چار آپسن دیئے گئے ہیں بتائیے گا چمگادر ان میں سے کس سے سمبندے تھے دوستوں جس نے ابھی لائک نہیں کیا ایک بار لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ چھڑ سکیں دیلی آپ کی کلاس ہوگی سبھی لوگ دیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا دیسمبر میں آپ کا ایک جام ہونا ہے دیان سے آپ لوگ کلاس کو دیکھئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا استندھاری یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے دوستوں چمگادر اڈے استندھاری جی ہوئے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا انگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر آٹھ کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ایسی آئی جنگلی گدہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں سبھی لوگ بتائیے گا ایسی آئی جنگلی گدہ کہاں پائے جاتے ہیں آپسن دیے گا اندھیان سے آپسن پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کچھ کے رڈ میں یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستہ ایسی آئی جنگلی گدہ یہ کچھ کے رڈ میں پائے جاتے ہیں بھارت میں اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر آٹھ کا آپسن نمبر اے دی آئی ہے ان کا رائٹ آنسر ہے پیری گوٹ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نائن کے لئے آنسر کرئیے اب آپ کو بتانا ہے تھمری گائی کا گرچہ دے بھی نم لکھت میں سے کس کھرانے سمبن دیتے ہیں پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا اگر آپسا اقجام میں پوچھا جائے تھمری کی رانی کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو یاد رکھے گا گرچہ دے بھی کو یستو سنر گرچہ دے بھی کو تھمری کی رانی کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اب آپ کو بتانا ہے یہ کس کھرانے سمبن دیتے ہیں ہرائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بنارس کھرانے سے جس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے تھمری گائی کا گرچہ دے بھی بنارس کھرانے سمبن دیتے ہیں آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹین کے لئے آنسر کرئیے آپ کو بتانا ہے سائپرس دویب یہ کہاں پر رشتے تھے بتائیے گا سائپرس دویب کہاں پر رشتے تھے آنسر دیتے سمجھ کوشن نمبر چلوڑ ڈالے گا اور کلاس گنت میں بتائیے کہ آپ کی کتنے کوشن رائد نکلے اس کا رائد آنسر آپسن نمبر اے ہوگا فومت دساغر میں یہ آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے سائپرس دویب فومت دساغر میں استد ہے اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر گیارہ کے لئے آنسر کریے اس کوشن کو آپ لوگ دھیان سپڑھئے اور اس کے بعد دھیان سپڑھئے گا آپ کو بتانا ہے فومی کس کا نسلک اپھار ہے بتائیے گا فومی یہ کس کا نسلک اپھار ہے آپسن نمبر راجہ کا آپسن نمبر بھی پرکرت کا آپسن نمبر سی سرکار کا آپسن نمبر دی منوس کا آپ کو بتانا ہے فومی کس کا نسلک اپھار ہے ہمی پرکرت کا نسور کفار ہے اس لئے اپسن امبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اگلہ کششن دیکھتے ہیں کششن نمبر بارک یہ آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے مندروں کی اتری سیلی کس روپ میں جانی جاتی ہے بتائیے گا مندروں کی اتری سیلی یہ کس روپ میں جانی جاتی ہے آپسن دیئے گئے سب ہی لوگ تیانس اپسن پڑے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے تو کام مت لگائیے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر بھی ہوگا ناغر یہ افسر نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان مندروں کی اتری سیلی ناغر روپ میں جانی جاتی ہے اس لئے افسر نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 13 کیلئے آنسر کریے گا یہ بھی کوششن سیٹیٹ کی پریچہ میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے اور یہ کوششن دوستان جو اسٹیٹ کے ٹیٹ ہوتے ہیں ان میں بھی کئی بار پوچھا گیا ہے آپ کو بتانا ہے بھاسا آئی آدھار پر گٹھت بھارت کا پہلا راج کون سا تھا بتائیے گا بھاسا کے آدھار پر بنا بھارت کا پہلا راج کون سا تھا آپسن نمبر اے آنپردیس آپسن نمبر بھی حریانہ آپسن نمبر سی تمیل نادو یا آپسن نمبر ٹی کرناٹک اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آنپردیس یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے آنپردیس بھاسا آئی آدھار پر گٹھت بھارت کا پہلا راج تھا اس لئے آپ سے نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر فورٹین کے لیے آنسر کریے گا یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے ہوا کیا ہے یہ کوششن دوستان سی ٹیٹ کی فریق چھم پوچھا گیا تھا اور بہت سے بچے اس کوششن کو غلط کر کے آئے تھے تو آپ لوگ بتائیے گا ہوا کیا ہے رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا ہوا دوستان بھاری اگر ہوتی ہے اس لئے آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر فورٹین کا آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر فورٹین کے لیے آنسر کریے کوششن ہے نم میں سے کون رسانی کورجا کو بدو تورجام بدلتا ہے آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون رسانی کورجا کو بدو تورجام بدلتا ہے اے پنکھا بی سیل سی اسٹوگ یا ڈیپ بلب آپ کو بتانا ہے کون رسانی کورجہ کو ان میں سے بدو تورجہ ہم بدلتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا سہل یہ اس آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہیں دوستوں سہل یہ رسانی کورجہ کو بدو تورجہ ہم بدلتے ہیں اس لئے آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں تو یاد رکھے گا سہل رسانی کورجہ کو بدو تورجہ ہم بدلتے ہیں اب آنسا کریے کوششن نمبر سکسٹین کے لیے کوششن ہے دوستان کس سے بائیو پر دوسر نہیں ہوتا ہے یہ چار آپسن دیئے گئے آپسن نمبر پیٹرول آپسن نمبر بیٹیجل آپسن نمبر سی سی انجی آپسن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں آپ کو بتانا ہے کس سے بائیو پر دوسر نہیں ہوتا ہے اس کا انصر آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد کمنٹ واکس میں دیجئے گا چلیے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سیبنٹین کے لیے انصر کریے یہ بھی کوششن سیٹ ایٹ کی پریچھا میں کئی بار پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے اے سی آ کا سب سے بڑا دویپ کون سا ہے بتائیے گا اے سی آ کا سب سے بڑا دویپ کون سا ہے آپسن نمبر سماترہ آپسن نمبر بی سری لنکا آپسن نمبر سی پانیو آپسن نمبر ڈی گلین لینڈ آپ کو بتانا ہے اے سی آ کا سب سے بڑا دویپ کون سا ہے اگر آپ سے اگجام میں پوچھا جائے بس کا سب سے بڑا دویپ کون سا ہے تو دوستان بس کا سب سے بڑا دویپ گرین لینڈ ہے لیکن یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے ایسیا کا سب سے بڑا دویپ کون سا ہے تو رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا بارنیو یا سب سے نیمبر سی کریکٹ آنسر ہے بارنیو ایسیا کا سب سے بڑا دویپ ہے گرین لینڈ بسٹ کا سب سے بڑا دویپ ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین کے لئے آنسر کریے کوششن ہے دوستان پراجیل کس پدارت کا سب سے عدد نریاد کرتا ہے آپ کا بتانا ہے پراجیل دیس کس پدارت کا سب سے عدد نریاد کرتا ہے آپسن نمبر ایٹ چاول کا آپسن نمبر بھی کافی کا آپسن نمبر سی چینی کا یا آپسن نمبر ٹیک گہوں کا آپ کا بتانا ہے پراجیل کس پدارت کا سب سے عدد نریاد کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کافی کا یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان پراجیل کافی کا سب سے عدد نریاد کرتا ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اگزام میں پوچھ لیتے ہیں کہ پیس میں سب سے ادھے کافی کا اتبادن کس دیس میں ہوتا ہے تو یہ دوستان براجیل میں ہوتا ہے اور ایک کوششن پوچھ لیتے ہیں اگزام میں کہ بھارت میں سب سے ادھے کافی کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے تو بھارت میں سب سے ادھے کافی کا اتبادن کرناٹک میں ہوتا ہے چلیے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 19 کے لئے انسیا کروئے اب آپکو بتانا ہےhraaki پربسترنگ کھلا یہ کہاں پر استعد ہے اب آس کیا گا را کی پربسترنگ کھلا کہاں پر استعد ہے ایت ڈس چھڑی امریکہ میں بی ایسیا میں سی اوتری امریکہ میں ڈی اور اسٹیلیا میں آپ کو بتانا ہےاہ اور اپس ترینگ کہاں پر استعد ہے اس کا آئیٹ آنٹسر واپس نمبر سی ہوگا اتری امریکہ ماندیپ میں آیا ہے ایس آفٹری امریکہ ماندیپ میں آؤ اپس Wissenschaft نیوزی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 20 کے لئے آنسر کریے کوششن ہے دوستان بٹامن ای کا کیمکل نیم کیا ہے آپ کا بتانا ہے بٹامن ای کا رسائنگ نام کیا ہوتا ہے چلیے سبھی لوگ آنسر کریے گا بتائے گا بٹامن ای کا ہسائنگ نام کیا ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہوگا آپ سنیمبر سی ٹوکو فیرول یا ساپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہیں دوستان ویٹامین ٹی کا رسائنگ نام ٹوکو فیرال ہوتا ہے اس لئے آپسن نمبر سے کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھئے گا اگر ہم آپسنس کی بات کریں کیلسی فیرال یہ دوستان ویٹامین ٹی کا کیمکل نام ہے ریٹنال یہ ویٹامین اے کا کیمکل نام ہے اب آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد بتائیے گا نیپ تو کیون آن یہ کس کا کیمکل نام ہے اس کا انصر آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد کمنٹ وارکس میں دیجئے گا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٢١ کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے نم علکhed میں سے کونسا سہر مانڈوی ندیک کینارہ بسا ہے سبھی لوگ کوششن نمبر ٢١ کیلئے آنسر کریے گا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا پڑھ جی یسا آپسن نمبر اے سیوتر ہے دوستان پڑھ جی ماںڈوی ندیک کینارہ بسا ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے پڑھ جی گوا کی رات دھانی ہے گوا دوستان چھت پھل کی درشتی سے بھارت کا سب سے چھوٹا راج جائے چلیے کوششن نمبر ٹونٹی ون کا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی ٹو کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے باکس آئٹ کس کا آیسک ہوتا ہے بتائیے گا باکس آئٹ کس کا آیسک ہے اے پلیٹنم کا بی آلیومنیم کا سی چاندی کا یا ڈی گولڈ کا آپ کو بتانا ہے باکس آئٹ کس کا آیسک ہوتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا آلیومنیم کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستہ آپسن آئٹ آلیومنیم کا آیسک ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی ٹھریک لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بوری ولی راشتی ادیان بوری ولی نیشنل پارک سبھی لوگ آنسر کریے گا کوششن نمبر ٹونٹی ٹھریک لئے گوڈ بہت اچھے دوستہ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ممبئی میں اس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے بوری ولی راشتی ادیان ممبئی میں استد ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر ہم ممبئی کی بات کریں آپ لوگ جانتے ہیں ممبئی مہراشت کی رات دھانی ہے ممبئی کو دوستہ ساٹھ ٹاپوں کے سہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کوششن ایک جان میں پوچھ لیتے ہیں کہ بھارت میں کس سہر کو ساٹھ ٹاپوں کے سہر کے نام سے جانا جاتا ہے تو یاد رکھے گا ممبئی کو آنگے بڑھتے ہیں اتنا آپ کو کلیر ہوگا کوششن امبر 24 کے لیے آنسر کریئے آپ کو بتانا ہے اینم نیم کھن مہ GT کے سے اتر نانگری کہا جاتا ہے اکان پر کو بی کنوج کو سی آگرہ کو یا ڈی لکھنو کو بتائے گا اینم نیم کھن مہ GT کے سے اتر نانگری کہا جاتا ہے اس کا لیٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بھی کنوج کو یہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے کنوج کو اتن نانگری کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کنوج اتر پردیس میں ہے کنوج دوستہ گنگا ندھی کنارے بسا ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی فائب آج کا لاش کوششن ہے اس کا آنسر آپ لوگ جرور دیجئے گا کوششن ہے بھارت کا کون سر آج پاکستان کے ساتھ سنیمہ سانجا نہیں کرتا ہے یہ چار آپسن دیئے گئے ہیں ایک پشش مگال پی گجرات سی راجستان یا ڈی پنجاب بتائیے گا بھارت کا کون سر آج پاکستان کے ساتھ سنیمہ سانجا نہیں کرتا ہے تو اس کا آج آنسر آقسن نمبر اے ہوگا پیش ٹونگال ہیس آقسن number اے کریکٹ آنسر ہے پشش مگال پاکستان کے ساتھ سنیمہ سانجا نہیں کرتا ہے اس لئے آقسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا پلاز ختم آنے کے بعد کمنٹ ورکس میں بتائیے گا پشش مگال کس کے ساتھ سنیمہ سانجا کرتا ہے اس کا انصر آپ لوگ دیجئے گا واقعی گجرات راجستان پنجا یہ سب ہی پاکستان کے ساتھ سمیمہ سانجا کرتے ہیں چلیے دوستان آج کی کلاس میں نے جی کے کہ امپورٹنڈ کوششن ڈسکس کیے بیتر ایکشٹر فیکٹ آئی خوب آپ سب ہی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو آپ لوگ کلاس کو لائک کریے سیر کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں دیلی ہافی کلاس ہوتی ہے سبھی لوگ دیلی کلاس کو جوان کیجئے گا چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں تینکیو گائز تینکیو فور واشنگ گاڈ بلاس یو آل